اسلام علیکم سٹوڈینٹ رفض سمی اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے لازٹ ٹائم میں نے آپ کو 2.7 کے کچھ کوئسٹن کرا دیا تھا اب اس ایکسرسائز کے کچھ سوالات میں آگے مزید آپ کو قرار ہوں اور آپ یہ سمجھ نہیں ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے یہ والی ایکسرسائز میں سے ٹھیک ہے تو آپ توجہ دیں ایکس اے اپاون ایکس بی ملٹیپلائے بائے ایکس بی اپاون ایکسی ملٹیپلائے بائے ایکسی اپاون ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر رول نمبر جو میں نے آپ کو پڑا رکھیں پاورز لا اس کا رول نمبر جو میں اس میں اپلائی کرنا ہے تو ہم برابر کا نشان ڈال کے دونوں ہم بیسس یعنی ایکس ایک جیسے نظر آ رہے ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے ایک مرتبہ اور اپنی جگہ رہے گی یہ پیلس کا بیئے پر جا کہ رہے گا ماینر کا بن ہے اس میں کوشنگ چلا بھی استعمال ہو گیا کہ اپنی جگہ موجود ہے پیلس کا بیئے پر جا کے میں ملٹی لائے میں آپ جانتے ہیں کہ نیچی کی پاور جاب اپا جاتی ہے انٹرچانج کرتے ہیں تو پر یہ معنی کا نشان پیلس میں، پیلس کا نشان ملٹیل ہو جاتا ہے ملٹیپلائے کا نشان ڈالیں گے ڈکھیں گے بی اپنی جگہ رہے گا یہ پلس کا سی اوپر جا کے معنی کا سی ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں بے سک جیسی ہیں ایک مردبہ لکھیں گے اور سی لکھ کر یہ پلس کا اے ہے معنی کا اے ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تینوں بے سیز یعنی ایکس ایک جیسے ہیں تو ان کو ایک مردبہ لکھ کر ایک مردبہ لکھیں گے بچوں میں نے ان کی پاوروں کو پلس کر لیا جائے گا ٹھیک ہے فرسٹ لاستعمال ہو راز میں اس کی پاور تھی اے مانس بی اس کی پاور تین او ایس اگجیسے تھے ایک مردہ بلکن کی پاور اے مانس بی تھی اتار لی پلس کا نشان بیچ میں ڈالیں گے بی مانس سی لکھیں گے پلس کا نشان ڈالیں گے سی مانس اے لکھیں گے ایس لکھا اب ہم دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو اے یہ ہے اسی لائن کے اندار نگیٹیو اے یہ نظر آ رہا ہے ان دونوں کو کینسل کر دیں کیونکہ رقمیں اگر ایک جیسی ہو ایک پوزیٹیو ہو نگیٹیو ہو تو کٹ جاتی ہے چنانچہ یہ پلس کا یہ معنی کا یہ کینسل ہو گیا معنی کا بھی پلس کا بھی دیکھ رہے ہیں یہ دونوں معنی کا سی ہے یہ پلس کا سی ہے دونوں کینسل ہو جائیں گے تو ہم اب ایس کے اوپر کچھ نہیں بچے گا تو زیرو بچے گا چنانچہ ہم ایس کے پاور اگر زیرو آ جائے تو وہ ہمیشہ ون کے برابر ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ پاور اگر کسی بھی رقم کے اوپر زیرو ہو جیسے سو کے اوپر آپ کے زیرو ہو تو وہ ون کے برابر ہوتی ہے اگر ٹو کے پاور زیرو ہو وہ بھی ون کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے دس کی پاور زیرو ہو وہ بھی ون کے برابر ہوتی ہے ایس کے اوپر زیرو ہو وہ بھی ون کے برابر ایک ہی پاور زیرو ہو وہ بھی ان کے برابر تمہیں نے کہا آپ کو ازامپل دے دیئے پاور یا ایکسپونینٹ اگر کسی بیس کے اوپر زیرو پائی جائے تو وہ بھن کے برابر ہوتی ہے اور یہی اس کا آنسا ہے امید آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے کوئیسے نمبر ایٹ دیکھیں آپ آکے بکہ سوال ہے اس میں بھی وہ ہم رول اپلائی کریں گے کونشیٹ لا دونوں ایک سیکجیس ہیں بیس ایک جیس ہی ہے ایک مرتبہ لکھیں گے اور یہ L ہے پاور اپنی جگہ رہے گی پلس کا M ہے معنیت کا M ہو جائے گا پریکٹ میں بند کر دیں گے اس لئے پریکٹ میں بند گیا کیونکہ باہر ایک پاور اور لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ دوسری والی پاور ہم دوسرے پریکٹ میں بند کر دیں گے کیونکہ آپ اس میں ملٹیپلائی ہوگی پھر دیکھ لیں دونوں ایک سیکجیس ہیں ایک مرتبہ لکھیں گے L لکھیں گے یہ پلس کا M اپنی پلس کا M ہو جائے گا L مانس M یہ بند کھر کے دوسری والی پاور کو دوسری بند کر دیں گے ا ripe آگےも اس میں بھی کریں گے یکس دونوں ایک سیکھیں ایک مرتبہ لکھیں گے M مانس ن کر دیں گے ایک بریکٹ میں اور دوسرے والے میں M پلس ن باہر کر دیں گے پھر نیکس میں پھر ایکس دونوں ایک سیکھیں ایک مرتبہ لکھیں گے اور N لکھ کر یہ پلس کا L اپر جا کے مانتہ L ہو جائے گا اور دوسرے میں N پلس L لکھ دیں گے X لکھئے ایسے آپ لکھ دیں اب کیا کہو گا اس میں فامولہ لگے گا میں فامولہ آپ کے سامنے لکھے دکھا رہا ہوں A پلس B ضرور A مانس B برابر ہوتا ہے A سکوائر مانس B سکوائر کے یہ فامولہ اجابیہ کا استعمال کریں گے اس کے اندرہ X لکھا L سے L کو ملٹیپلائے کریں گے L سکوائر ہو جائے گا مانس ملیس M سے M کو ملٹیپلائے کریں گے M سکوائر ہو جائے گا ہمارے پاس یہ لئے کنڈیشن ہے دونوں پر سکوائر بیچے مانا کریں شان ٹھیک پھر اس کے بعد ملٹیپلائے کا نشان ڈالیں ایسے ہی لکھیں M سے M کو ملٹیپلائے کریں M کی پاور 2 ہو جائے گا مانس ہو جائے گا N سے N کو ملٹیپلائے کریں گے n سکوار ہو جائے گا پھر اگلے میں x لکھیں گے n سے n کو ملٹیپلایا کریں گے n سکوار مانس پلس مائنس n سے l کو ملٹیپلایا کریں n سکوار تینوں x ایک جیسے ایک مطابع لکھیں گے اب ان کی پاوریں پلس ہو جائیں گے کیونکہ اگر بیس ایک جیسے ہوں تو ان کو ایک مطابع لکھیں ان کی پاوروں کو پلس کر لیا جاتا ہے تو چنانچہ x لکھ کر l سکوار مانس m سکوار پلس کا نشان ڈالیں گے m سکوار مانس n سکوار پلس کا نشان ڈالیں گے n سکوار مانس l سکوار ان کی پاوروں کو کر لیں گے جمع بچ سمجھنا گے اب لوگی پلکل سب سوال سیم ہیں ایک ہی جیسے ہیں پھر x لکھیں گے ہم l سکوار جو ہم دیکھ رہے ہیں positive ہے negative یہ نظر آ رہا ہے تو دونوں کو cancel کر دیں گے یہ مانس کا m سکوار ہے یہ پلس کا m سکوار ہے دونوں cancel ہو جائیں گے مانس کا n سکوار جمعہ کا n سکوار دونوں cancel ہو جائیں گے تو x کے اوپر بچے کا zero جو ہمیشہ برابر ہوتا ہے one کے تو یہ اس کا answer آ گیا پاکے سنجھے بچوں یہ سوال آ گیا آپ مطلب یہ کہ یہ سوال سب سیم ہی ہے آپ ان کے practice کر لیے گا تو سب سوال آپ کے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے جو نیا ہے مجھ سے آپ دوبارہ پوچھ لیے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا آپ کوششن نمبر ٹین آپ دیکھیں اس میں آپ کو وہی پاور کے کامانین آپ کو میں نے بتایا تھے کہ پاور بتایا تھے کہ پانچ کی تار جو پاور کتنی لکھنی ہے آٹ کی جگہ کی لکھنا ہے سکٹی فور کی جگہ کی لکھنا ہے ٹوئنٹی سے ون آگے کی لکھنا ہے میں نے آپ کو لاس میں ایک ٹیبل لکھ کے دکھائی تھی تو وہی والی چیزیں آپ کو اس کوششن کے اندر کرنی ہے اور آگے والے کوششن میں بھی وہی اپلائی کرنی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باہر کی پاور ون اپ آن تھری ہے اور اندر ہیں تین بیسیز تو یہ باہر کی پاور سب کے ساتھ الگ الگ آگی ہے آپ تو جانتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سوال لکھیں آپ پر دیکھیں سلوشن کریں آپ اس کا اب یہ باہر کی پاور سب کے ساتھ آئے گی ون ٹوئنٹی فائیف اسکوائر ملٹیپلائی کر نشان ڈالیں ون اپ آن تھری لکھیں پھر ملٹیپلائی ایٹ کے ساتھ بھی آپ ون اپ آن تھری لکھیں اپ آن سوشٹی فور کی پاور ٹو ملٹیپلائی کر نشان ڈال دیں ون اپ آن تھری اس کے ساتھ بھی لکھتے باہر کی پاور ختم اب ہم سلوشن کرتے ہیں آگے برابر کا نشان ڈالیں آپ اس کے نیچے ون ٹوئنٹی فائیف آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس دن بھی آپ کو پہچان بتایا تھی کہ یہ آن تھری کا فیگر آ رہا ہے تو ہم نے ون ٹوئنٹی فائیف میں جگہ کوئی ایسا عدد پوٹ کرنا ہے جھ کی پاور تھری ہو وہ ون ٹوئنٹی فائیف ہو تو وہ فیگر نمبر ہو جائے گا آپ کا فائی کی پاور تھری تو آپ ون ٹوئنٹی فائیف کی جگہ پر فائی کی پاور تھری پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اپلائے کر دیا آپ 2 ایسی لکھ دیں آپ ون اپ آن تھری بھی ایسی لکھ دیں آپ دیکھ ملٹی فائیف کا نشان ڈالیں یہاں 8 لکھا ہے 8 جو ہے 2 کی پاور تھری کے برابر ہوتا ہے تو 2 کی پاور تھری لکھیں آپ اور ون اپ آن تھری بہار والے لکھیں آپ یہ والا اپ آنکہ نشان ڈالیں 64 4 کی پاور 3 ہوتا ہے 4 کی پاور 3 آپ نے یاد کر لیا ہوگا امید ہو مجھے ملٹیپلائے بائے 2 ملٹیپلائے بائے 2 ملٹیپلائے بائے بنا پون 3 صحیح ہے سب کے ہم نے فیکٹر بنا لیے یا پاور بنا لیے جن کے پاور یعنی اگلے پویشٹن گندر ایسا ہے کہ پاور لگے گا نہیں تو ہم اس کے فیکٹر بنانے پڑیں گے فیلال تو ایک دبا پھر دیکھنا ملٹیپلائے بائے 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 بائ 2 کی پاور 2 بچے گا 5 کی پاور 2 بچے گا 2 کی پاور 1 25 کی پاور ملٹی پلاہ بے 2 اس ہو ڈالی آپ نے اپنے کا نشان ڈالیں گے فائی کی پاپر ٹو ڈوئنٹی فائیف تو آپ ایسی اتال لیں اپنے کا نشان فور کی پاپر ٹو سسٹین کے برابر ہو جاتی ہے اب آپ یہیں تینوں رخمات میں آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی کینسل تو نہیں ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹو کی ٹیبل میں ٹو ونزہ ٹو اور ٹو ایٹ دا سسٹین کٹ رہا ہے اس چنان سے آپ کاٹ جاتے ہیں تو برابر کا نشان ڈال کے آگے جو ہے آپ کا ٹوئنٹی فائیف ونزہ ٹوئنٹی فائیف اپن ایٹ باپنی بڑی گیا آپ کی آپ چاہیں تو یہی آنسار لیتے ہیں نہیں تو ڈیوائیڈ کر کے یعنی ٹوئنٹی فائیف کو ٹلا فون میں ایٹ سے ڈیوائیڈ کر لیں ایٹ تھیڈہ ٹوئنٹی فور اور پھائی میں سے پھور گیا اپن دو میں دو کے کچھ موسیقی شيئے تو تابدنیو میں اس کی طرح یہاں بھی لے ستتے ہیں کہ لائن ڈال کے جو ریمائندر میں اس کو ڈیوائیڈ کے لخواہrama نیچے لگ دے اور یہ یہ آنسار دا آپ کا Gothic یہاں پہ لگ دے ٹھیک pets 3 holд ریجائے گا ہے А اپ اپاہ یو ہر جاے گا ڈیوٹ خاند ب کے چکہ اس کو اس سے سال تک راتے ہیں تپ کس امarı سب مید آپ کے سال میں آگیا ہوگا Welیمی بھنای پڑی سکتے ہیں und تو اس پائر روٹ کا ہے تو ون سکس یعنی دو سو سولہ کی پاور تو اپان تھری ٹوئنٹی فائی کی پاور ون اپان ٹو ہے ون اپان ٹو ہے ون اپان ٹوئنٹی فائی کی پاور مانس سری اپان ٹو تو اس کا روٹ اس پائر روٹ جو اس کو آخری میں ختم کر دیں گے اندر باری رکم کو سول کرتے ہیں برابر کا نشان ڈالاٹ مینا کو یاد کرا رکھا ٹیمیل آپ یاد کر لیے یاد کر چکے ہوں گے دو سو سولہ ہمیں دیکھنا کس کی پاور سری کی پرابر ہوگا تو دو سو سولہ کی جگہ ہم سس کی پاور سری لکھیں گے ٹھیک ہے سس کی پاور سری سس کو سس سے ملٹیپلا کریں چھتیس اور چھتیس کو چھے سے ملٹیپلا کریں تو دو سو سولہ ہوتا ہے چھے کی پاور سری دو سو سولہ کی جگہ لکھیں گے ہم ملٹیپلا کا نشان ڈالیں گے تو اپان تھری ایسی جائے گا ٹھیک پھر دوسرے بیکن میں ٹوئنٹی فائف نظر آ رہا ہے ٹوئنٹی فائف کی پاور ٹو کے برابر ہوتا ہے ملٹیپلائی کا نشان ڈال کے باہر کی پاور اپن ٹو نہیں دیں گے اپن اب یہ ون اب یہ باہر کی پاور دونوں رقموں کے ساتھ الگ الگ آئے گی رول کے مطلبی رول نمبر ٹو کے مطلب باہر کی پاور دونوں رقموں کے ساتھ الگ الگ آئے گی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پاور مانس کیے تو میں نے آپ کو بتا تھا پیلیس کی پاور کرنے کے لئے آپ کو انٹرینج کرنا پڑے گا اندر بھر لقم کو چینج کرنا پڑے گا انٹرینج میں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کہ ہم کیا کریں گے کہ ٹوئنٹی فائف اپاون ون کریں گے اور یہ پاور جو ہے ٹھری اپاون ٹو ہو جائے گی پیلیس کے میران کا نشان ختم ہو گیا ٹھیک ہے دونوں کے جگہ چینج کر دیں گے تو ہو جائے گے آپ کی پاور اٹھے گا اور روت کا نشان ایسے ہی لگا دیں گے ٹھیک پھر ایک پار کا نشان ڈالیں گے آپ ٹھری سے ٹھری کینسل ہو گیا ٹھو سے ٹو کینسل ہو گیا ٹھیک تو ٹھیک کی پاور ٹھو بچ گیا آپ کے پاس ملٹیپلائر کا نشان ٹھائی کی پاور بھن یعنی پچ گیا آپ کے پاس آپ کا نشان ڈالیں گے اب یہ بہر یہ پاور سب کے ساتھ آئے گی ایک بات یاد رکھیں ٹھیک ساتھ ٹھری اپان ٹو لکھیں گے تو ون ہی رہتا ہے وہ تو چونہ سے ٹویٹی فائی کے ساتھ پہلے ٹویٹی فائی کی پاور ٹھری اپان ٹو اور ون کی پاور ٹھری اپان ٹو میں نے بار کی پاور دون کے ساتھ لگ کے دکھا دیا آپ کو اور روٹ تو نشان پی ڈال دیں گے ٹھیک برابر سیس کی پاور ٹو اب یہ آپ ایسی ہوتا لیں فائی بھی آپ ایسی ہوتا رہیں اپ آن اب یہ ٹویٹی فائی جانتے ہیں five کی پاور two کے برابر ہوتا ہے five کی پاور two لکھیں آپ اور ملٹیپلائے کا nشان ڈال کے three upon two bharawala ہوتا رہے ہیں اب آن کا نشان one کی پاور three upon two one کی برابر ہوتی ہے صحیamen پھر six کی پاور two ہے آپ ایسی ہوتا لیں اکھٹے ہی coloٹ کرنگے بعض بہر بھی ملٹیپلائے پاور five بھی آپ ایسی ہوتا رہی ہیں اب آن کا نشان ڈالیں two سے two ختم ہو گئے 5 کی پاور 3 بچ گیا آپ کے پاس 5 کی پاور 3 بچ گیا آپ کے پاس ٹھیک 2 سے 2 cancel ہو گیا 5 کی پاور 3 بچ گیا 1 کی value نہیں 3 سے 1 آپ کا ختم ہو گیا اور root کا نشان دالتے ٹھیک اب 6 کی پاور 2 6 کی پاور 2 لکھیں ٹھیک اب ہم دیکھ رہے ہیں 2 5 ایک جیسے پھر آگئے 2 سیک جیسے آگئے جب 2 سیک جیسے ہوں تو ایک مطابق لیکن پاور پلس مانس کرنا پڑتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں 5 کی پاور 3 نیچے زیادہ ہے یہاں 1 ہے تو چنانچہ ہم 5 کو اٹھا گے نیچے لے کے آئیں گی کیسے 5 لکھیں گے 5 لکھیں گے اور 3 یہ پلس کا 1 ہے نیچے جا کے ہو جائے گا مانس کا 1 اور root کا نشان دالتے صحیح ہے جیسے پہ 5 ایک جیسے تھے بے سیک جیسے تھی تو ہم نے بڑی والی پاور کو اپنی جگہ رکھا 5 کی پاور 3 یہ پلس کا 1 نیچے جا کے یہ مانس کا 1 ہو گیا پھر آگے ہلے اس ٹیپ میں 6 کی پاور 2 اپن 5 کی پاور 3 میں سے 1 نکال دے 2 پھر آگے چلتے ہیں اب 6 کی پاور 2 کو مطلب کیا ہوتا ہے حالکہ میں 6 کی پاور 2 بے 6 بھی کر سکتا ہوں لیکن میں کیا کرتا ہوں آسانی کے لیے آپ کی 6 کو 2 ٹائم لکھ سکتا ہوں 6 کی پاور 2 6 کو 2 مرتبہ لکھ لیں آپ اپن 5 کی پاور 2 ہے 5 کو 2 مرتبہ لکھ لیں آپ اور روٹ کا نشان پھر ڈال دیں ٹھیک ہے نا تو اس پاور روٹ کے جو رول ہوتا یہ ہوتا کہ اگر کوئی کوئی نمبر جو ہے پیر کی شکل میں ایک جیسے ہو سیم ہو تو وہ ایک مرتبہ بہار آ جاتے ہیں تو 6 دون ایک جیسے روٹ کا نشان ختم ہو جائے گا اس کے اوپر اور 6 بہار آ جائے گا اسی طرح 5 بھی دون ایک جیسے ہیں پیر بہار آ جائیں گے 6 بہار آ جائیں گے اب چونکہ اوپر کی پڑی رقم ہے کتاب میں آنسر یہ والا نہیں ہے دوسرے چینج بہت ہوا ہے تو اس لئے ہم کہہ دیں گے اوپر کی اگر رقم گریٹر ہو بڑی ہو تو چنانچہ ہم 6 کو 5 سے ڈیمائیڈ کر کے نکال لیں گے 5 بندہ 5 ایک باقی بچ گیا تو چنانچہ ہمارا آنسر کتنا آگا ہے لائن ڈالیں گے جو ریمائنڈر ہوتا اس کو لکھتے اوپر جسے دیمائن کرتے وہ آتا نیچے اور وان اس کا آنسر تھا تو وہ یہ ہے یہ 1 hole آ جائے گا 1 upon 5 ٹھیک ہے یہ جو آپ آگے امید آپ کے سنجھ میں آگیا ہو یا سوال نہیں ٹھیک ہے اچھا سوال میں یہ جو سوال ہے میں نے موڈل پیپر میں سے آپ کے لیا ہے اس سوال جو آپ موڈل پیپر آپ کا آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق میں میں یہ بھی آپ کو سوال کرتے ہیں حالانکہ یہ ہے تو یہ 2.7 کے کوششن نمبر 7 جیسا لیکن اس میں 4 لکھا تھا آپ نے index کے نمبر 4 فرن لکھا منا در آیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ میں نے آپ کو ہنس دے دی تھی کہ یہاں پر کچھ نہ ہو تو 1 upon 2 لکھنا پڑتا اس کے باوجود میں آپ کو اس کو سوال کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے مرتبہ لکھیں گے ایک مرتبہ لکھیں گے یہ اپنی جگہ موجود ہے یہ پلت کر بھی ہے مانکہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں روڈ بھی ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یاد رکھیں اگر یہاں پر کوئی index نمبر 3 4 5 6 7 ہو تو وہ 1 upon 2 مقابلے پہ جاتا ہے ٹھیک لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہ ہو تو یاد رکھیں ہمیشہ بریکٹ میں اس کو اندر کرنے پاور کو بند اور یہاں لے دیں 1 upon 2 کیونکہ روٹ ختم بنی یہ قیمت جو ہوتی ہے 1 upon 2 ٹھیک ہے یہاں 1 upon 2 لے دیں گے آپ اسی طرح سے آگے x دونہیجے سے b منس c کر دیں گے آپ اور بریکٹ لگا کے 1 upon 2 یہاں پر بھی لے دیں گے پھر ملٹیپلایا کر ایشان ڈال کے x لکھ کے c منس a کریں گے آپ اور بریکٹ لگا کے 1 upon 2 یہاں پر بھی لید دیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے x لکھا ہم نے 1 upon 2 کو a سے ملٹیپلایا کریں گے a بنس a upon 2 مانس b بنس b upon 2 یعنی کیا مطلب a مانس b کو 1 upon 2 سے ملٹیپلایا کریں گے a کو کریں گے a بنس a upon 2 مانس b بنس b upon 2 وہ لید دیا میں سامنے آپ ٹھیک ہے اسے دن آگلے والے کو x کی پاپر b بنس b upon 2 مانس c بنس c upon 2 اسے دن آگے x c بنس c بنس c بن 2 مانس a بنس a بنس a بن 2 ھو گے ٹھیک ہے سمجھ با رہا ہے آپ لوگ برابر ھے رکا ہم نے a upon 2 positive ہے negative ھے تھے ھے تھے دونوں کے دونوں ھے 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 مجھے امید آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون سی ہے امپورٹن ہوگی تو کرا دوں گا نہیں تو میں آگے پڑا جاؤں گا آپ سے ہاں وہ بھی امپورٹن ہے 2.8 ٹھیک ہے ریشنلائز کی ہے یہ میں 2.8 انشاءاللہ کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آگئے ہوگی اگر سمجھ میں آگئی ہوگی تو بہت بہت اچھی بات ہے اگر نہ سمجھ میں آگئی تو پھر دوبارہ مجھے کمنٹ کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ